بکرہ زباہ کرنے کا طریقہ اور یاد رکھیں مستحب یہ کہ بندہ خود اپنے بکرہ زباہ کریں اب یہ اور مسئلہ ہو گیا یہ ایک تو ہم دانتوں کو نہیں جانتے کہ کیسے عمر پتہ لگائے جائے پھر ہم زباہ کرنا بھی نہیں جانتے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی خاص ٹیکنیک ہے اور بعض لوگوں کو میں نے دیں کہ جو زباہ کرتے غلط کرتے واللہ ہی دیکھیں جو کوئی ایکسپرٹ سمجھے جاتا تو غلط کرتے ہیں مسئلہ طریقے کی طریقے سے زبانی کرتے تو پہلے اچھی طرح یاد رکھیں کہ مسئلہ طریقے یہ ہے آپ خود زباہ کریں طریقہ بہت آسانے بتا دیتا ہوں میں جو غلط کرتے ہیں پہلے یہ دیکھنے کہ وہ جب چھوری پھیرتے ہیں گردن پہ تو ہڈی تک جاتے ہیں اور ریڑ کے ہڈی کے اندر جا کے جو حرام مغز ہے اسے کار دیتے ہیں بڑی غلطی ہو دی جو حرام مغز کٹ گیا خور رک گیا پتہ ہے آپ کو اصل زباہ کرنا کہ غرض کیا ہے جانتے ہیں خون کا بہ جانا پورے کا پورا یہ غرض ہے زباہ کرنے سے جب میں نے دیکھے کہ چھوری اندر مارتے ہیں ایسے ہڈی میں اور کہتے ہیں کہ یہ رگ با کے رگ نہیں کٹے گی تو جانور کو عذیت ملے گی نہیں غلط ہے نہیں دیکھیں جہالت دیکھیں آپ نے جو ہی چھوری اس پہ لگتی نوک لگتی ہے غرام مغز پہ آپ دیکھیں حرکت ختم ہو جاتی بکرے کی حرکت ختم ہو جاتی ہے حرکت ختم ہوئی تو خون باقی رہا اور خون سے فاسد جاتا ہے گوشت بعض زرما کہتے ہیں قربانی غلط ہے ہوئی نہیں بعض کیتے ہیں مکروح ہیں یاد رکھیں تو زباہ پھر کیسے کرنا ہے آسان طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جانور دیکھیں جب آپ زباہ کرتے ہیں تو ایک بلس کے طریق گردن ہوتی ہے تقریبا بڑی کھلی جگہ آپ کی زباہ کرنے کے لئے انسان گردن کدنی ہے چھوٹی ہے نا زباہ کرنے کے لائک تو نہیں نہیں تو لنبی گردن ہے زباہ کرنے کے لئے آسانی ہے مرگی گردن نہیں مرگی گردن مرگی گردن لنبی گردن ہے تاکہ زباہ کرنے کے آسانی ہو تو آپ قبلے کی طرف رکھو جائیں اور یہ نا کہیں کہ میں بڑا طاقت وروں میں اکیالہ ہی اسے قابو کر رہوں گا کوئی مشکل نہیں یہاں پر کوئی اپنے طاقت ورہ دکھائیں ایک شخص کو کہہ دیں یہ دو کو بھی کہہ دیں کوئی پکڑ لیں بکرے کو ٹانگیں پکڑ لیں ظاہر ہے عذیت تو ہوتی ہے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں کہ چھوٹی کو اچھی طرح تیز کرنا ہے یہ جانور کا حق ہے یہ دین حقوق ادائی کی قدیم ہے جانور کے بھی حقوق ہیں اس دین میں اور عجب بات ہے دیکھیں کہ بعض مسلمان اس دین کے نام پہ جہاد کے نام پہ مسلمان وقتل عام کر رہے ہیں انسان مسلمان کے حقوق نہیں جانتے جس دین میں جانور کا بھی حق ہے کیا اس دین مسلمانوں کو حق نہیں ہے کیونکہ جان کی حفاظت کی جائے حجب سی بات ہے بکرے کو زبان کرنے کے لئے تو سنت پر عمل کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کو قتل کرنے کے لئے خود کچھ عملہ ہوتا ہے اور اتنی بھیانک موت ہوتی ہے یعنی بعض نظارے دیکھیں کہ گوشت کے ٹکڑے دیواروں پر لگے ہوتے ہیں مسلمانوں کی برحال تو چھوڑی کو تیز کریں چھپا کے آئے اور ایک جانور کو دوسرے کے سامنے زبانہ کریں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی ہمیں ایسے رہنمائی بلیئے آج مسلمان دوسرے خطر کرتے ہیں دوسرے مسلمان کے سامنے بازار کے اندر سب کے سامنے بچے بھی دیکھ رہے ہیں بوڑے بھی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی گھر میں حفوظ نہیں ہے آج علمہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی یہی لوگ جب جانور زباہ کرتے ہیں تو سنت پر عمل کرتے ہیں خطر یہ کیسا دین ہے یہ کیسے اتباعِ سنت ہے کہ جانوروں کا حق ابھی یاد ہے لیکن مسلمانوں کا حق کچھ یاد نہ رہا اسے کہتے ہیں خواہش نفس کی پیلوی خواہش نفس ہوا نفس بس اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں دین پر عمل تو نہیں کر رہے ہیں اتباعِ سنت سے تو دور ہیں اپنی خواہش کے قریب ہیں اپنے کو خوش کرنا چاہتے ہیں ایسے خوش ہوتے ہیں ورنہ دین کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں اور رحمتِ اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بالکل واضح ہے تو بکرہ زباہ کرتے وقت اب شریفی تیز ہو گئی چھپا کر بھی ہے دوسرا بکرہ دور لے گئے قبلے جو رخ کریں ایک دو شخص پکڑ لیں ٹانگوں سے جو موہ ہے بکرے کا یوں پکڑ اوپر کرتے اور گردن پھر کوئی آپ پر سامنے ہیں آپ چاہیں دائیں پاؤں گردن پر رکھ لیں تاکہ حرکت نہ کریں ٹھیک ہے بائیں ہاتھ جو ہے اس کے موہ پر رکھیں گردن کو اوپر کر لیں دائیں ہاتھ پر چھوڑی ہے آپ سنان آپ بڑا ایک کافی ایریا ہے جگہ ہے جہاں پر اغزبہ کرنا چاہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہاں سے کرنے پریشانی ہیں اس جگہ پہ جہاں سے بھی چھوڑی پھیر لے پھیر ٹھیک اچھا جب چھوڑی پھیرتے ہیں آپ چار کیزیں آپ نے کٹنی ہیں نمبر ایک خوراک کی نالی نمبر ایک ساس کی نالی پھر خوراک کی نالی پھر دونوں یہ جو خون کے نالیاں ہیں بڑی اور دونوں خون کے نالی کٹی ہیں نہیں کیسے بہتا چلے گا بہنے خون کی دو دھاریں لکھنے گی ایک نکل گئے ایک کٹی دوسری نکل گئی بس جان دو تڑپتا ہے ظاہر تڑپے گا حرکت کرے گا تو خون نکلے گا بعض لوگوں کی یہ غلط ہے نہیں کی جان دو تکلیف ہو رہی اب یہ زباہ کر دیا آپ نے مرتب ہو گیا ہے اب یہ جو حرکت ہو رہی ہے اس کی یہ اس کے بردے یعنی مرنے کے بعد کی حرکت اس کی جو ہے نا خون نکل رہا ہے اور جتنا خون زیادہ نکلے گا جتنا حرکت زیادہ ہوگی خون زیادہ نکلے گا اتنی بکرا پاک ہوگا اتنی گوشت زیادہ پاک ہوگا اور صاف ہوگا یہ سنت طریقہ ہے کیا اس کو پکڑ کے رکھیں ہوں پکڑ کے رکھیں تھوڑی دیر کے بعد جب بکرا تھنڈا ہو جائے پتہ کہ اس سے بھل بعض لوگ کھال ہوتا ہے جلدی لگ جاتی ہے نہیں اس کا طریقہ ہے کہ جو جوئنٹ ہیں جو جوڑ ہیں اس میں چھوڑی ماریں الٹی چھوڑی جو چھوڑی کا دست ہیں جہاں پکڑ دیں الٹی چھوڑی ماریں اس وقت پھر کھال اتارنا شروع کریں ہاں کھال اتارا نہیں آتی تو پھر آپ پر جو مستحب زبا کریں باقی آپ کا صحیح قدید وہ کرتا رہے اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو یاد رکھیں جتنا آپ زیادہ اس پر کرتے نہیں کہ خود محمد کریں گے تو انہیں زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے زیادہ عجب و سواب دیں